اس میں جس طرح کہا گیا کہ تمام پروونس میں اس وقت ہم کہت اور خوشکسالی کے سامنا کر رہے ہیں صرف یہ جو تین ڈسٹرک ہے اس میں بشمول ان تین ڈسٹرک کا پھر وہی رونا ہے کہ جو بھی چیزیں اس ملک میں آتی ہے چاہے پسی پیک ہو چاہے دیگر وہ ہو وہ پہلے پنجاب پھر سندھ کو نواز آ جاتا ہے اور ہم اس میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے جنابے سپیکر صاحب اگر کہت کا خوشکسالی کا جس طرح ملک صاحب نے پوری اس کے ایک تفصیل بیان کی کہ پہلے جب یہاں پہ شروع ہوا خوشکسالی نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون پھر دو آزار پانچ چھے اور اب یہ جو ہے نا دو آزار اٹارہ اور شاید مزید کچھ سال یہ خوشکسالی بارشیں نہ ہو جب اس کے لئے بارشیں نہیں ہوں گی کہت ہوگا تو مختلف بیماریاں یہاں آ جاتی ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کہت کی وجہ سے آ جاتی ہیں اب اس کا ایک اور کوئی حل نہیں اب یہاں ملک میں آپ نے دیکھا کہ پتنی کتنے عرب گرین پاکستان کا کوئی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے کتنے پتنی کتنے عرب درخت لگائے جا رہے ہیں اس میں ہمارا صوبہ اس میں شامل ہے کیا یہاں کتنے کروڑ درخت لگائے جائیں گے اس لیے کہ یہ خوشکسالی ویسے بھی ہم نے جنگلات کارٹ دیے زیارت کا جنگلتا یہ ایشیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے اس کو ہم نے کارٹ دیا اور اس کے ساتھ کلات میں عربوئی کا جنگل ہے وہ بھی سنوبر کا ہے اس کی کیا صورتحال ہے ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ کوئیسٹن آیا تھا شاید کہ وہاں پر جو ہے نا پیٹرولیم جو لمیٹڈ ہے کمپنی ہے وہ وہاں پہ بور لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ درخت کاتے جا رہے ہیں اب ہم نے یہاں گیس سوئی گیس کا ففٹیز میں ہم دے رہے ہیں اس سے ہاں میں کیا فائدہ ہوا لیکن اس کے بدلے آپ پیٹرول نکالنے کے لئے آپ درخت کو کات رہے ہیں تو جب آپ درخت کو کاتیں گے لا محلہ بارشیں نہیں ہوں گی کیونکہ کلمیٹ جو چینجز آ رہی ہے تمام دنیا میں اس میں لوگ جو ہے نا اتنی وہ کر رہے ہیں کہ اپنے کارخانے بند کر رہے کہ تاکہ ماہولیات میں وہ خلل نہ پڑے بارشیں ہو جائے لیکن یہاں ہم ہماری جو صورتحال ہے وہ حد درجہ جناب سپیکر بہت خطرناک صورتحال ہے میں پھر آپ نے دیکھا جب چاغی میں دماغہ ہوا اس کے بعد یہ خشکسالی نے یہاں پر ڈیرے ڈال دیئے اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے یقیناً یہ بڑے بڑے سیندانی بتا سکتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ بھی اس بات پہ ہے کہ اس دماغے کے بعد ہمارا پورا صوبہ جو ہے نا وہ کہت کا خشکسالی کا شکار ہوا اب میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اگر ہم اس سے الارمنگ پوزیشن پہ توجہ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود بخود بیٹھ کر بیٹھ کر کے اپنی تباہی کا سامان خود ہم پیدا کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی حکومت سے کہ خدا رہا اس بات کو آپ سنجیدہ لے لیں سی پیک میں ہمیں مکمل طور پر نظرانداز کر دیا گیا ہے سی پیک میں ہم شامل نہیں ہیں وہ مغربی روٹ ہے جو پہلے سب سے پہلی ترجیح تھی مغربی روٹ تھی آل پارٹیز کانفرنس نے بھی اس کو کہا اس میں وہ شامل نہیں ہیں اب یہ جو گرین پاکستان ہے پتنی کتنی میلین درخت ہے کتنی ٹریلین درخت لگا رہے ہیں اس میں ہم شامل نہیں ہیں تو کیسا ہم جو ہے نا ہم خشکسالی اور قیت کا یہ سما ختم کر سکیں گے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ حکومت اس میں خصوصی طور پر توجہ دے دے جب ہم ہمارے پاس ڈیم نہیں ہوں گے پھر وہی بات آگی ڈیموں کی وہ بھی بڑے بڑے ڈیم ایسے تمام ندی نالوں کو ہمیں بند کرنا ہوگا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس لیے کہ بہت بڑے ڈیموں سے بڑے بڑے نقصانات کا خطشہ بھی ہے تو ہمیں ہر پاڑی ہر پشتوں میں کہتے ہیں ہر اشیلہ ہر وہ جگہ جہاں سے پانی نکلتا ہے ہمیں وہ سٹیوریج کو ایسا ڈیلے ایکشن ڈیم بنانا چاہیے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے شکریہ زیری صاحب بڑی میرمان